جہن دوستو آپ سب ہی کہنے یہ گوڈ نیوز ہے گوڈ نیوز ہے کہ دوستو بی ایس ایپ میں گروپ سی کی نیو بکنسی آگئی ہے اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بھرتیوں پارٹسی پیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا کوالیفکیسن ہونی چاہیے آپ کی ایج کتنی ہونی چاہیے اور کیا اس میں سیلکسن پروسیس رہنے والا ہے تو دوستو کمپیٹ جنگاری آپ کو اس بھرتی سے ریٹیڈ اس ویڈیو ملے والی ہے اس لیے بیڈیو کو لاشٹک دیکھیں آپ اس کنی پر دے سکتے ہیں امنا اوپن کیا ہوا ہے اس کا اوفیس ای نوٹیفکیسن یہاں پر آپ دے سکتے ہیں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے بی ایس ایپ یعنی کی بورڈر سیکیورٹی فورٹس میں یہ بھرتی آئی ہوئی ہے اور یہ جو بھرتی ہے دوستو وہ گروپ سی کی آپ یہاں پر دے سکتے ہیں ایڈبٹیجمنٹ فور ڈائریکٹ ٹرکمنٹ آف گروپ سی پوشٹ اس بھرتی پر دوستو میل اور فیمل دونوں ہی کنڈیٹ آل انڈیا سے آپ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ سب ایک سب سے پہلا ڈاؤٹ ہے کہ کون کون سے کنڈیٹ اس میں پارٹسپیٹ کر پائیں گے تو آپ آل انڈیا سے کہیں سبھی میل اور فیمل دونوں ہی کنڈیٹ اس بھرتیوں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو بھرتی رہنے والی ہے وہ آن لائن رہنے والی ہے آپ کے جو فرم بھرے جائیں گے وہ آن لائن بھرے جائیں گے اب بات کرتے ہیں دوستو آپ کی جو بھرتی آئی ہوئی ہے وہ کتنی پوشٹ پر آئی ہوئی ہے کس کس پوشٹ پر آئی ہوئی ہے یہاں پر دوستو آپ کی جو بھرتی آئی ہوئی ہے کافی ساری پوشٹوں پر ہے پہلی پوشٹ دوستو آپ کی اے ایس آئی کی اسائی کے لیے دوستو جو آپ کی پوشٹو کی سنکیہ ہے وہ ایک ہے اس کے بعد دوستو آپ کی ہیٹ کونشٹیول کارپینٹر کی پوشٹ ہے آپ کی اس میں تو اس کی جو پوشٹیں ہیں دوستو وہ چار ہیں اس کے بعد دوستو آپ کی ہیٹ کونشٹیول پلمر کی پوشٹ ہے جس کے لیے بکینسی دو ہیں اس کے بعد کونشٹیول سیور مین کی ہے تو یہاں پر اس کی بھی سنکیہ دو ہے پوشٹو کی اس کے بعد کونشٹیول جنریٹر اپریٹر کی بھرتی ہے تو اس کی جو پوشٹو کی سنکیا ہے پدو کی سنکیا ہے وہ چوبیس ہے اس کے بعد دوستو جنرلیٹر مکینک کی پوشٹ ہے یہاں پر تو اس کے لئے تو ٹوٹل سنکیا ہے پوشٹو کی باأ 28 ہے اس کے بعد دوستو کنشٹو اور لائنمن کی بکنسی ہیں جس کے لئے گیار پدے ہیں یہاں پر دی گئے ہیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں سبی کی اوبرالل سنکیا میں نے بتا دی ہے اس کے بعد آپ کیٹیگری وائز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس کٹیگری کتنی کتنی پوشٹیں یہاں پر دی گئی ہیں تو سب ہی کی جانکاری دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چلیے دوستو آپ آثار کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جانکاری سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کس کس پوشٹ پر بڑھتی آئی ہوئی ہے اور کتنی کتنی پدوں پر آئی ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو آپ اس میں کس طریقے سے پارٹسپیٹ کر پائیں گے اور اس میں کالیفکیسن کیا مانگی گئی ہے تو یہاں پر دوستو نوٹ میں صاف صاف یہاں پر دیا گیا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں نوٹ میں لکھا ہوا صاف صاف آپ کے جو فرم اس میں اسکرپٹ کرے جائیں گے وہ آن لائن اسکرپٹ کرے جائیں گے جب آپ آف لائن فرم بڑھتے ہیں تو آپ کا فرم ریجیکٹ ہو جائے گا اس بھرتی میں صرف آن لائن فرم بڑھے جائیں گے تو یہاں پر دوستو یہ جو نوٹیفکیسن دیا گیا ہے وہ ایمپلومنٹ نیوچ پیپر میں دیا گیا ہے یہ تیرہ نومبر کا دوستو نیوچ پیپر ہے تیرہ نومبر کے نیوچ پیپر میں اس کی جانکاری دی گئی ہے اور آج سے دوستو اس کی پیتالیس دن تک لاشڈیٹ رہنے والی ہے آج سے آپ پیتالیس دن بعد تک اس میں فوم بھر سکتے ہیں پیتالیس دن بعد اس کی لاشڈیٹ نکل جائے گی اس میں آن لائن فوم ہی اسکیپٹ کے جائیں گے صاحب صاحب یہاں پر منسن کیا گیا ہے یا دی دوستو آپ تک کوئی ڈاؤٹ ہوتا آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے کمنٹ کا جواب مل جائے گا اب بات کرتے ہیں دوستو اس میں آپ کی کوالیفیکسن کی اور ایج لیمٹ کی تو یہاں پر سبھی پوشٹوں کے لیے ایج لیمٹ الگ لگ یہاں پر دی گئی ہے لیکن جو سبھی پوشٹوں کے لیے ایج رکھی گئی ہے وہ سبھی کے لیے سیم رکھی گئی ہے آپ یہاں پر دے سکتے ہیں ایس آئی ڈرافٹنگ مین کی اٹھارہ سب پچیس ہیٹ کونسٹیول کارپینٹر کے اٹھارہ سب پچیس یہاں پر دوستو سب کو میں بتا دوں کہ ساری پوشٹوں کے لیے جو ایج رکھی گئی ہے وہ اٹھارہ سب پچیس رکھی گئی ہے لیکن آپ کی ایج اٹھارہ سب پچیس کے بیج میں ہے تب ہی آپ اس بھرتی میں پارٹسپیٹ کر پائیں گے اور ساتھ ہی دوستو یہاں پر جو آپ کی کوالیفیکسن مانگی گئی وہ سبھی پوشٹوں کے لیے الگ الگ مانگی گئی ہے تو یہاں پر ASI کے لیے جو کوالیفیکسن مانگی گئی ہے وہ دس بھی پاس اور ساتھ ساتھ دس بھی کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ڈبلوم مانگیا ہے وہ ڈبلوم آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ سیویل انجیرنگ کا ہونا چاہیے جیدی آپ کے پاس سیویل انجیرنگ کا ڈبلوم ہے یا ڈرافٹ مین کا ڈبلوم ہے یا کوڈ سکھوئی آپ نے کیا ہے ڈرافٹ مین میں تو آپ جو ہے ASI پوشٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلی پوشٹ ہے آپ کی ہیٹ کونشٹیبول کارپینٹر کی جوہ Awak آپ کارپینٹر کے لیے فون پر اپلائی کرنا چاہیے ہیں تو آپ کے پاس دس بھی پاس دس بھی پاس دس بھی کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کا ITI کا سرٹیفیکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کارپینٹر ریٹھ کا یا آپ کے پاس 3 year کا ایکس میر سرٹیفیکٹ ہونی چاہیے اس کے بعد دوستو آپ کی اگلی پوشٹ ہے ہیٹ کونشٹیبول پلمبر کی تو پلمبر پوشٹ کے لیے بھی یہاں پر جو کالیفکیسن مانگی گئی ہے وہ دس وی پاس پہلے دس وی کے ساتھ ساتھ دوستو آئی ٹی آئی کا پلمبر کا ڈبلومہ یہاں پر مانگا گیا ہے اس کے بعد دوستو آپ کی اگلی پوشٹ ہے سیور مین کونشٹیویل کی تو یہاں پر اس میں جو مانگی گئی ہے دس وی پاس دس وی کے ساتھ ساتھ دوستو اس میں جو ہے آپ کا اس میں مانگا گیا ہے اس میں ایکسپین سرٹیفیکٹ مانگا گیا ہے آپ کا سیور مین کا یعنی اس سبجیٹ کا آپ کے پاس جو ہے ایک من سیٹیفیکٹ ہے اس ٹریٹ کا تو آپ اس بڑھتیوں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جنریٹر اوپریٹر کی بڑھتی ہے کونسٹیول کی تو اس کے نئے جو کوالیفیکیسن مانگی گئی ہے وہ دس بھی پاس پلت دس بھی کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کے پاس آئی ٹی آئی کا ڈپلوم ہے الیکٹریسن کا یا وائر مین کا یا ڈیزل موٹر مکینک کا تو آپ اس بڑھتیوں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کے پاس جو ہے تھیر کا ایک من سیٹیفیکٹ بھی ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو کونسٹیول جنریٹر مکینک کی پوشٹ ہے تو اس کے لئے بھی دوستو سیم کالیفیکیسن مانگی گئی ہے موٹر مکینک کا ڈپلوم ہے یا سیٹیفیکٹ یا ایک من سیٹیفیکٹ یا آئی ٹی آئی کا ڈپلوم ہے دس بھی کے ساتھ آپ کے پاس ہے تب آپ اس بڑھتیوں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد لائن مین کا تو لائن مین میں بھی دوستو ایڈیکٹیکل کے یہاں پر جو ہے ٹیٹس آپ یا آئی ٹی آئی پاس ہیں تب آپ اس بڑھتیوں پارٹسپیٹ کر پائیں گے اور ساتھ ہی آپ جو ہے ہائی سکول پاس ہونے چاہیے سبھی پوشٹوں کے لئے ہائی سکول جو ہے کمپنسیل رکھا گیا ہے اور سبھی پوشٹوں کے لئے ایڈیٹ کے اکورڈنگ جو ہے آئی ٹی آئی مانگی گئی ہے یادی آپ کے پاس آئی ٹی آئی یہ نہیں ہے اور ساتھ بھی آپ کے پاس تین سار کا ایک من سرٹیفیکٹ نہیں ہے تب آپ اس بڑھتیوں پارٹسپیٹ نہیں کر پائیں گے اوورال ساتھ ہی جان کر دوستو آپ کو مل گئی ہوگی یادی دوستو آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمینٹ کر سکتے ہیں آپ کے کمینٹ کے جواب مل جائے گا اور دوستو آج ساید آپ کو یہ آفیصل سائٹ پر دیکھنے کو نہ ملے ایک دو دن میں دوستو یہ نوٹیفیکٹس آپ کو آفیصل سائٹ پر دیکھنے کو مل جائے گا فیلال دوستو یہ جو جان کر یہ وہ کنفرم ہے کیونکہ جو جان کر دی گئی ہے وہ امپرو میں نیوز پیپر میں دی گئی ہے یہ جو نیوز پیپر ہے دوستو آپ اسکین پر دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹ میں آپ کو دکھا دوں یہ نیوز پیپر ہے وہ تیرہ سے انیس نومبر کا رہنے والا ہے یعنی کہ آپ کو انیس نومبر تک ہر حال میں یہ جو بھرتی کا نوٹیفیکس ہے یعنی کہ آن لائن جو پرکریا ہے آن لائن آپ کو انیس نومبر تک بی ایس ایپ کی سائٹ پر دیکھنے کو مل جائے گی آن لائن آپ کے فارم بھرنے جیسے ہی سٹارٹ ہوں گے ہم آپ کو ویڈیو کے مادہ میں سے بتا دیں گے کہ کس طریقے سے آپ کو فارم بھرنا ہے یعنی کہ آپ کو کوئی اور جانکاری چاہیے تو آپ ویڈیو میں کمینٹ کر سکتے ہیں آپ کے کمینٹ کا جواب مل جائے گا ساری جانکاری دوستو ہم نے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دی ہے فرشی اسٹیپ میں اس کا دوستو فیجیکل ہوگا اس کے بعد ریٹرن ایکزام اس کے بعد میڈیکل ٹیسٹ یہ آپ کا سیلیکسن پروسس رہنے والا ہے یعنی دوستو آپ کو لگاتا ہے دیفینس سے ریٹی جانکاری چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یعنی کوئی ڈاؤٹ تو کمینٹ کر سکتے ہیں چلی دوستو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں اس ویڈیو میں اتنا ہی جائے جائے بھارت